نمسکار سواگت آپ سبھی کا سو شہر سو خبر کا یہ وقت ہوا ہے میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ تو چلیے پہلی خبر کے ساتھ فٹا فٹ خبروں کا یہ سلسلہ شروع کرنا دلی میں ہنسا کے بعد زافرہ بار چاند باغ کراول نگر اور موچپور میں کرفیو ہنسا میں اب تک دس لوگوں کی موقع نگرک تاویرودی ہنسا پر دلی میں اب تک گیارہ ایف آئی آر چھپن پولس والے گھائل جن میں دو آئی پی ایس بھی شامل ایک سو انیس پام نگرک زخم دلی کے گوکلپوری میں آج بھی ہنسا دنگائیوں نے کئی گاڑیوں میں آگ لگائی باقی حصوں سے حالات سامانے ہونے کے سماچار مل رہے ہیں پتھر بازی اور فائرنگ کے بعد دنگائیوں کا پولس پر اب تیزاب سے حملہ کراول نگر میں پیرا ملٹری کے جوانوں پر پھیکا ایسے مکہ مندری کے جیوال نے پھر کی دلی سے شانتی کی اپیل کہا گریہ منتی عمیت شاہ سے بات ہوئی ہے دلی میں پریاب سنکھیا میں ایک فورس ہے دلی کے سی ایم اروند کے جیوال نے شانتی بنایا رکھنے کی اپیل کی کہا ہنسا سے کسی بھی مسئلے کا سمادھان نہیں نکل سکتا بی جی پی نیتا کپل مشہ نے دلی کے سی ایم کے جیوال پر سادھا نشانہ کہا کہ جیوال نے اپنے پورے بھاشن میں ایک بار بھی دلی کی بند سڑکوں کو کھولنے کی اپیل کیوں نہیں دلی پولیس کمیشنر نے سبھی ڈی سی پی کو دیا نردیش حالات پر کابو بنایا رکھنے کی نردیش دیئے کسی بھی حالت میں پتھراب آگزنی نہ ہو دلی ہنسا پر ڈپٹی سیا منیش سے سودیا نے کیا ٹویٹ لکھا تین دشک سے دلی میں ہوں اپنے ہی شہر میں اتنا ڈر کبھی نہیں لگا ہنسا پر کہا بہت دکھی اور شرمین نا دلی ہنسا کے بعد ڈپٹی سیا منیش سے سودیا نے نورتیس کے زلے میں بورڈ کی پریشہ رد کرنے کی مانگ کی نورتیس دلی میں آج سے صفی سرکاری اور پرائیوٹ سکون بند جامیہ کارڈینیشن کمیٹی نے بی جے پی نیدہ کپل مشتہ کی گرفتاری کی مانگ کی نورتیس دلی میں ہنسا کے لیے کپل مشتہ کو کھرائے ذمہ دا دلی کے ہنسا میں شہید ہیڈ کانسٹیبل رتن لال کو دلی پولیس کی سلامی پولیس کمیشنر دیا کندھا کل راجستان کے سیکر میں ہوگا انتیم سنسکار شہید رتن لال کے پریوار کی مانگ سی ایم کیجریوال پر گھر آئیں تب ہی ہوگا انتیم سنسکار آج ہی گھر پہنچیں گے کیجریوال دلی میں ہوئے ہنسا فردرشن پر پنجاب کے سی ایم کیپٹرن امریندر سنگھ نے موڈی سرکار پر سادھا نشانہ کہا موڈی سرکار پر سنگیدھان کا سٹرکچر بدلنے کا آروپ لگایا کٹیہر میں سی اے سمرتھکوں نے جلوس نکالا جلوس میں سی اے کا ویروت کرنے والوں کے خلاف زوردار ناربازی کی گئی جلوس میں بھاری سنکھیں مہلائیں بھی شامل گئیں بیہارویدان سبھا سے این پی آر میں سنچودان پرستاو پاس این آر سی کو راجہ میں لاغو نہ کرنے کا بھی سرو سمتی سے فیصلہ آر جی ڈی نے کہا ویپکش کی جیت تو بی جے پی بولی کیندر کے این پی آر فارمیٹ کو ہی ماننے گے پرستاو پاس ہونے سے پہلے سدن میں این آر سی اور این پی آر پر ہوا ہنگامہ بی جے پی اور آر جی ڈی آنے سامنے آئے ویپکش نے گھیرا تو سی ایم بولے دوہزار دس کے آدھار پر ہی ہوگا این پی آر کے اندر کو بھیجی چٹھی سی اے کو لے کر سدن میں مکھے منتری نے ویپکش کی بولتی بند کر دی کہا دوہزار تین میں بل لانے والے میں لالو پساد یادب بھی شامل تھے ویروہدیوں کی صفائی دھرم کے نام پر بٹوارہ نہیں منزل جے ڈیو کے پردھار مہاسچے کیسی تیاغی نے کہا کہ سی ایم نتیش کمار نے این پی آر پر اب سب کچھ ساف کر دیا ہے ویپکش کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے اس لئے وہ افواہ پھیلا رہے ہیں سی اے این آر سی پر پور سی ایم رابڑی دیوی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ نتیش کمار کی باتوں گے کوئی ویلیو نہیں ہے نتیش کمار پلٹو رام نتیش کمار کے این آر سی کو لے کر دیے گئے بیان پر کانگریس نیتا پیم چند مشرا بولے بہت دن بعد سی ایم نتیش کمار اپنی بات تر خرا اترے ہیں اس کے پہلے بولتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے نتیش کمار کے این آر سی کو بیہار میں لاغو نہیں کیا جانے کے فیصلے پر بی جے پی ایم ایل سی سنجا پاسوان کا بیان کا جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ ہمارے کیندریہ منتری نیتاؤں سے بات چیت کر کے لیا ہے این پی آر میں سنجھو دن پرستہ پاس ہونے کو لے کر آر جیڈی نیتا عبدالبارس تردگی بولے پرستہ پاس ہونا ہماری جیت ہے سی اے پر ہماری لڑائی ہے جو جاری رہے گی سنسدیہ کاری منتری شرون کمار کا بیان کا این پی آر این آر سی پر مکتی منتری نیتیش کمار نے وستاع سے بولا مکتی منتری کے بعد بیان دینے کا کوئی اوچتے نہیں ویدھان سبھا سے این پی آر اور این آر سی پر پرستہ پاریت ہونے کا ماملہ بی جے پی ویدھائک سنجیف چورسیو اور منتری ویجا کمار سنہا کا بیان کہا ابھی پرستہ پاس ہوا ہے اور چیزیں وہنی باقی پٹنا میں یود کارکر تاور پولیس نے کیا لاتھی چارج ویدھان سبھا گھیراو کے دوران پولیس سے جھڑپ یا تایا گی وستہ ہوئی بات ویہار ویدھان سبھا میں آیا دیش کا پہلا گرین بجٹ ای گورننس پریاورن اور شکشہ پر وشیش فوکس بیتمنتری سوشیل موڈی نے پیش کیا دو لاکھ کروڑ سے زیادہ کا بجٹ آر جڑی ویدھائک بھائی ویریندر کا دعویٰ ہے بجٹ ستر کے بعد جی ڈیو میں ٹوٹ ہوگی انہوں نے کہا کہ جی ڈیو کے کئی ویدھائک ہماری سمپتھ سترہ راجو کے پچپن راجو سبھا سیٹوں پر چھبیس مارچ کو چناؤ مہراشتہ ملناڑو بنگال بیہار اوڑی شاہ اور گجرات میں سب سے زیادہ سیٹے ہیں آئے سے ادھیک سمپتھی ماملے میں جھارکن کی پور ونتی ای نوز اککا کو جھٹکا سبھی سات آروپیوں کو سات سات سال کی سزا پچاس پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگا جھارکن میں نئے سرے سے سنگٹن کو مضبوط کرنے میں جھوٹی بیجے پی دیپک پرکاش کو سوپی پارٹی پردیش جھارکن سرکار میں کانگریس کوٹے کے منطرینے کی سونیا گاندھی سے ملاقات آدھے گھنٹے تک بھی گفتگو گھوشنا پتر پر کام کرنے کی سلامتی مونگیر میں سامان کام کے بدلے سامان ویتن کی مانگ کو لے کر نیو جت شکشک ہرطال پر پہنچ گئے ہیں شہید اسمار کے خلیب ہرطالی شکشکوں کا نشکالین بھرنا جاری بانکہ میں اچھ مادمک ویمدیالے کے شکشکوں نے اپنی مانگ کو لے کر بانکہ سامان علیہ میں دیا دھرناش سیکھر شکشکوں نے سرکار کے خلاف جم کرنا ربازی بانکہ زلے کے سبھی پرکھنڈوں میں شکشک ہرطال پر ہیں نیو جت شکشکوں کے دیش پور پتیاشی ڈاکرن لیتیش کمار شکشکوں کے سمرتن میں پہنچے اور شکشکوں کی مانگوں کو جائز بتا شیخ پورا مادمک شکشک سنگ اکائی نے بھی شکشکوں کے ہرطال کا سمرتن کی اور زلہ شکشا پتہ دکاری کے کاریالے کے سمکش انشکالین ہرطال پر بیٹھ رہے سہرسہ میں آج سے سبھی نیو جت شکشکوں نے انشکالین ہرطال شروع کرتی ہے ستھانے سٹیڈیم پریسر میں سبھی شکشکوں نے ایک دیو سے دھرنا دے کر اپنی مانگوں کو لے کر جم کرنا ربازی خگڑیا زلے کے پروتہ تھانکشت پی کے لگار گاؤں میں اپرادین ایک کسان کو گولی مارکہ ہتیا کر دی ماملے کی چھانبین میں جوٹی ہے پولیس وہیں کسان کی گولی مارکہ ہتیا کے ویرود میں لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا لوگوں نے شب رکھ کر سڑک پر آدھزنی کی اور پولیس سے گرفتاری کی مانگ دی جموعی میں اگیات یہ لوگوں نے یوبک کی گولی مارکہ ہتیا کر دی اور شب کو گیہوں کے کھیت میں پھینک دیا گھٹنا کے ویرود میں گرامینوں نے سڑک کو جام کر ہتیارے کی گرفتاری کی مانگ دی کٹے ہر زلے کے کورسیلا تھانے کے سٹیٹ ہائیوی ستفتر پر تیز رفتار ٹرک انی انتے سوکر سڑک کنارے ایک گھر میں جا گوسا آج سے مکھر میں سو رہی ماں اور بیٹی ٹرک کی چپیش میں آ گئے جس سے دونوں کی یہ موقع پر موت ہو گئے ساسارام ریلوے سٹیشن پر ریلوے ٹریک پار کرنے کے دوران ماں بیٹی کی موت ہو گئے ٹریک پار کرنے کے دوران یہ حد سانت اور انگباد پولیس نے بائیک لٹیرے گیرہو کے چار سردسیوں کو دھردبوچا چھاپی ماری کے دوران پولیس نے ان کے پاس ایک چوری کی ایک بائیک اور ہری ماترہ میں شراب کو زبط کیا پٹنا سٹی کے بائی پاس تھانک شیطر کے جلہ محویر مندر روڑ کے پاس ونیہ ادھکاری کے پریوار سے کی گئی لٹ ماملے کا پولیس نے خلاصہ کیا ماملے میں پانچ لوٹیروں کو لوٹے گئے سامان کے ساتھ گرفتہ کیا گیا گائشالی میں گرامیر بینک میں لوٹ کا سی سٹیف کوٹیش سامنے آیا ہے سہدہی کے گرامیر بینک میں لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا لوٹیروں نے بینک اور گرہک دونوں سے قریب دو لاکھ روپے لوٹے تھے بیگو سرائے میں ایک ٹرک چالک سے بدماشوں نے چھیلہ ہزار روپے لوٹ دیا اور لوٹ کا بیروت کرنے پر چالک کو گولی مار دی جس سے چالک گمبی روپ سے گھائے لو گیا سپول کے پپرا روڑ میں چوروں نے ایٹی ایم توڑ کر چوری کرنے کی کوشش کی چوروں نے کیش باکس کو باہر نکالا جس کے بعد چھوڑ کر چور فرار ہوتے ہیں باکہ میں ہونگارڈ کے سینکڑا عویدکوں نے سمحال لے پر اسر کا گھیرا کیا جس کے بعد ڈی ایم نے بیٹھا کر بحالی پرکیہ جلد پورا کرنے کا خرصہ باکہ کٹوریا میں رسویا سنگ نے ستائیس پروری کو پٹھا میں دھرنے کو لے کر بیٹھا کی اس موقع پر سنگ نے ویتن سمیت اپنی ساتھ سوٹنی مانگو پر چلچہ بھی مدوبنی میں کھتوانہ تھانکشت کے خوشیال پٹی گاؤں میں چھاپے ماری کر پولس نے ٹرک پر لگے شراب کی کھیپ کو برامت کیا ٹرک سے اٹھا سی سو بوتل بدیشی شراب برامت موقع سے شراب مافیا اور ٹرک چالک فرار کیمور میں پولس نے کار سے پینتالیس پیٹی شراب کو زب کیا پولس نے دو آر اکیوں کو گرفتاگ بھی کیا لاتیار میں لالاتن کے خلاف بڑی کامیابی جنگل سے بڑی سنکھیا میں ہتھیار اور کارتوس برامت گپ سوچڑا پر پولس نے کارنوائی کی گڑوا کے صدر تھانکشت کے اوچھنی روڈ ستھت کربلا کے میدان سے پولس نے ہیروین بیچتے ہوئے دو لوگوں کو پکڑا ہے آروپی کے پاس سے پندرہ گرام ہیروین تیہتر ہزار روپے نگدی موبائل فون اور انیہ سامگلی برامت ہوئی رانچی میں چانہو تھانکشت میں دو شب ملنے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے بتایا جارہے کی پتھر سے کچل کر ہتیا کی گئی ہے معاملے کی تفقیش میں جھوٹی ہے پولس گرڑی کے پچمبہ تھانا علاقے میں اویل طریقے سے کوئلے کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف چھاپ اماری کی گئی اور پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا سمڈگا زلے سے جڑے سال دوہزر اٹھا آٹھ کے گھوس لینے کے معاملے میں گھوسکور ایس ڈی اور جنیر انجینئر دوشی قرار دونوں کو دوشی قرار دیتے ہوئے عدالت نے چار چار سال کی سرزہ سنائی دھنباد میں ایک طرفہ عشق میں نابالک کے ہتیا کے دوشی سلیخ خوٹ نے آب جیون کاراواز کی سرزہ سنائی ستمبر دوہزار سترہ کو گھر میں گھوسکر نابالک کے ہتیا کی گئی لاتے حرمی موبائل دکان سے چوری ماملے میں پولیس نے دو چھوڑوں کو گرفتار کیا ہے ساتھی چوری کے پچیس موبائل سیٹ بھی برامت یوپی کے ٹاوہ میں کانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک یوک کا ویڈیو وائرل بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو سویل لائن تھانے اسے چند میٹر کی دوری کا ہے بدماشت نے مارپیٹ کے بعد تمن چا لہا ہے یوپی کے ہپڑوں میں دبنگوں نے چھات کو بے رہمی سے پیٹا اچھات کی پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر لگاتار وائرل ہو رہا ہے پیٹائی کے دس دن بعد بھی پولیس آف آئی آر درد نہیں کر رہی ہے یوپی اسمبل میں ایک سکول میں ماسہاری کھانا بنانے والے برتن میں بنے میڈ ڈے میل کھانے سے انکار کرنے پر شکشکوں کو دھمکی شکشکوں نے سکول کے محلہ پرنسپل اور اس کے پتی کو دھمکانے کا دو شپایا ہے ان پر آروپ لگایا ہے حیدراباب میں گود لی گئی ساتھ سال کی ماسوں کے ساتھ اپتیچار پیٹائی گالی کے علاوہ رسی سے بان کر دی گئی یاتنا بچی کو چھڑا کر ماتا پتا کو گرفتار کیا ہے نربحہ کیس میں دوشنوں کو الگ الگ پھانسی دینے کی مانگ سپریم کورٹ کے اندری یاچگا پر پانچ مارس تک سنوائی تالی آزم خان کو سپیشل کورٹ سے جھٹکا آزم خان ان کی پتنی اور ودھائیت بیٹے کی سمپتنی کرنے کا دیش بیہر میں بے سم بونسم برشت ساتھ کا ستم وجرپاد سے الگ الگ زلوں میں چھے سے زیادہ کی موت فصلیں بھی تباہ ہو گئے اور انگباد میں آکاشی بجلی گرنے سے جہاں ایک کی موت ہو گئی وہیں ایک مہیرہ اور ایک بچہ گمی روپ سے گھائل ہو گیا گھٹنا بارون تھانک شرک کے تیتر ہٹ گاؤن گپال گنج میں بے موسم برسات اور کڑکڑاتی آسمانی بجلی گرنے سے باپ اور بیٹے کی موت ہو گئی ماملہ نگر تھانے کے بیدو ٹولا ستھت ایک اینٹ چمنی بھٹے کا ہے مونگیر زلے کے حویلی کھڑکپور پرکھڑ میں آکاشی بجلی گرنے سے ایک پریوار کے دو بچوں سمیت ایک مہیرہ کی موت ہو گئی وہیں دو انہیں پریوار کی دو بچیاں گھنگی روپ سے گھائل ہو گئے جبکہ دو درجہ نمہ ویشیوں کی موت ہو گئی ہے موتیاری میں بارش اور بھاری اولہ ورشتی کے کارن کئی علاقوں میں کشمیر سا نظارہ دیکھنے کو ملا موتیاری کے پھین ہارا گاؤں کے کھیر کھلیہان سے لے کر سبھی گھنوں کی چھتوں کو برف نے پی چادر میں ڈھک لیا کٹیہار میں موسم میں آیا پریورتن وجرپاک کے ساتھ ہوئی اولہ ورشتی بھاری بارش سے کسان چندت ہوئی بے گسرائے میں بھی جھماجم بارش ہوئی زلے کے چیریہ بریار پور پرکھنڈ اور چھوڑا ہی پرکھنڈ میں کئی علاقوں میں بارش کے ساتھ ساتھ اولہ بارش بھی ہوئی پسلوں کو بھی نقصان پہنچا مدھے پورا موسم کا بدلہ مزائج دن میں اندھیرہ چھا گیا گھر میں قید ہو گئے لوگ سیوان زلے کے ویبھن جگہوں پر اولہ ورشتی ہونے کے چل تھے گیہوں کی فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے جس سے کسانوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑھا بیتیا میں موسم نے اچانک کرورت بدل لی ہے تیز ہوا کے ساتھ بھاری بارش نے ٹھنڈ بڑھا دی ہے موسم نے بدلہ کے کارن زلے کے ویبھن کشیتروں میں بھی بھاری بارش ہوئی بوکاروں کے گھومیاں میں بھاری اولہ ورشتی کے ساتھ مسلہ دھار برسات جن جیون است ویست لوگوں نے کہا چالیس سال بعد اس پرکار کی اولہ ورشتی اور بارش دیکھنے کو ملی ہے پلامو زلے کے ڈالٹن گنج سمیت کا علاقوں میں بھاری بارش ہوئی تیز ہوا کے ساتھ اولہ ورشتی سے تاپان میں گرابٹ آئی ہے اولہ ورشتی کے چلتے زمین برف کی چادر سے دھگ گئی لوہر دگا میں موسم کا مزاج پوری طرح سے بدل گیا ہے یہاں رک رک کر بھمہ جھم بارش ہوئی ہے جس میں جن جیون است ویست ہوئی ہے رامگڑ میں آندھی توفان کے ساتھ زوردار بارش اور اولے گرنے سے ٹھنڈ نے پھر سے دستک دی ہے لوگ گھروں میں دک کے سرکو پر پسر آسن ناڈا جمو کشمیر کے کلگاہوں میں بھاری برباری لوگوں کا جن جیون بری طرح سے پرحاویت برباری میں چھات بھی سکول نہیں پہنچ گا پشمنگال کے دارجلے میں فروری مہینے میں پہلی بار برباری ہوئی قریب چوبیس گھنٹے پہلے پانچ انچ ریکارڈ برباری ہوئی سمستیپور کے سرکاری بس ٹینڈ پر چل رہے دھرنا پردشن میں لوگوں کو سمبودھت کرنے پہنچے آر جی ڈی سانسوطہ پروکتہ کو بیرنگ لوٹنا پڑا تراصل بارش کی وجہ سے دھرنا اصل پر بہت کم لوگ موجود تھے جس کے بعد منوجہ واپس لوٹ ہوئی اور انگاباد میں ساتھ نشہ یوجنہ سے جڑے تقنی کی ساہیکوں کے لیے سمہانہ علیہ میں وشیش پرشکشن کارکتوں کا آئیوجن کیا گیا جس میں یوجنہ سے جڑی تقنی کی جانکاری دی گئے پٹنا بولیس مکھیالے پریسر میں پولیس سپتہ سمہانوں کا آئیوجن شراب بندی احیان کو سفل بنانے کے لیے مشہر سماج کے لوگوں نے شراب نہیں پینے کے لیے سنکلپ لیا ڈی جی پی گفتے شکر پانڈے نے یہ سنکلپ دینا سپتہ کے موقع پر زلے کے مرلی گنھ تھانا پریسر میں مدھانہ دیف سمیت کئی پولیس ادھکاریوں نے تھانا پریسر میں ساف سفائی کی اور ورکشار اوپن کا کام کیا منگیر میں پولیس اپتہ کی دوران ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے جمال پور ریلوے سٹیشن پر موق ڈریل کیا اس دوران لوگوں کو ریلوے سٹیشن پر کسی آپاک ستھپی سے لپٹنے میں گروز سکھائے گئے بھارت سرکار کے سوچ نیوم پر ساران منترالے اور گری منترالے کا ایک سانسکتک جتھا اور انگاباد کے صدور گرامی راکھوں میں سنگیت کے مادیم سے لوگ جاگرک کر رہا ہے کہ ان پرائیوجیتی یوجناوں کے پرتی لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے جاگرک بکاروں میں جھارکن کے شکشہ اور مدن نشید بنتی جگرنات مہتو نے کہا ہے کہ آنے والے ویتیہ ورس سے ویتیہ پروندھن کے مادیم سے بیروزگاروں کو بیروزگاری بھتتا دینے کا کام کیا جائے گا رامگڑ کے رجرپا کالنی سٹیڈیم میں 29 پروری اور ایک مارچ کو دو دیوسیہ راج کی رجرپا مہت سب منائے جائے گا زلاپرشاسن نے رجرپا مندرکشت کا جائزہ لیا کشمیر پر ٹرم کا بڑا بیان کہا بڑی سمسیہ اگر بھارت پاکستان نکال سکتے ہیں حل پھر بھی ضرورت پڑی تو مدیہستہ کے لئے تیار ہو کشمیر سے تین سو ستر ہٹانے کو ٹرم نے بتایا پی اموڈی کا سوچا سمجھا فیصلہ کہا اموڈی سخت انسان ہے آتنگواد سے نپٹ لیں چوبیس گھنٹے میں ٹرم کی پاکستان کو دوسری چھتاونی اپنی زمین سے آتنگواد ختم کرنے کو کہا بھارت کے ساتھ مل کر آتنگواد سے لڑنے کا سنکل بھی دور آیا ناغلکتہ قانون کو ٹرم نے بتایا بھارت کا اندرونی مسئلہ سوال کو ٹالا کہا یہ مدہ بھارت اور پی اموڈی پر چھوڑ دی موڈی ٹرم کی دھارمک آزادی پر بھی باچی ساجہ بیان میں پی اموڈی نے کہا بھارت اور امریکہ کے بیچ سمبند ہوئے مقام پر نئے مقام پر پہنچے بھارت کی سینہ کا امریکی سینہ کے ساتھ سب سے زیادہ سینکتہ ابھیاس امریک راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ کا راشپتی بھون میں ہوا افچارک سواگت راجگھار پر ٹرمپ نے مہت پنداندھی کو شدھان لیا پت کی پھر بولے لف یو انڈیا راجگھار پر ٹرمپ نے وزٹر بک میں لکھا گاندھی کے وچاروں والے دیش میں آنا سممان کی بار بھارت کو بتایا مضبوط ساتھ راشپتی بھون میں ڈونالڈ ٹرمپ کے سممان میں ویدائی بھوچ ڈونالڈ ٹرمپ راج دس بجے ہوں گے روان ڈلی کے سرکاری سکول میں ہیپینیس کلاس کا میلانیا ٹرمپ نے کیا دورہ بچوں نے تلق لگا کر کیا سواگت آرتی بھی اٹھا دی